تو ممبئی میں انڈیا گٹ بندن کے دو دیورسیے بیٹھک چل رہے ہیں اور بیٹھک کے پہلے دن ون نیشن ون الیکشن پر چرچہ ہونے کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں بیٹھک میں موجود زیادہ تر نتاؤں نے یہ آشنکہ جتائی ہے کہ سرکار وقت سے پہلے چناف بھی کروا سکتی ہے یہاں پر نتاؤں کا یہ کہہ رہا تھا کہ اگر چناف جلد ہوتے ہیں تو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے آج گٹ بندن کی دوسرے دن کی جو بیٹھک ہے وہ کافی اہم آنے جا رہی ہے اس رپورٹ میں دیکھئے لوگ سبح چناؤ دوہزار چوبیس کے دنگل کی تیاری تیز ہو گئی ہے انڈیا گٹ بندن کی دو دیورسیے بیٹھک میں پردھان منتری نریندر موڈی کو شکست دینے کے بلوپرنٹ پر سب سے زیادہ چرچہ ہو گئی انڈیا گٹ بندن کے دک گج پی ایم موڈی کے ویجائی رتھ کو روکنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ بڑھ رہے ہیں تاکہ گٹ بندن میں کہیں بھی متبھید یا منموٹاو کی ستھیتی نہ بنے خاص کر ان پانچ بندوں کو لے کر وپکش کے دک گج ایک ایسا پلان تیار کر رہے ہیں جو سب کو پسند آئے سنگیوجک پر سب ہی پارٹیوں کی سہمتی سیٹ شیئرنگ میں کوئی پیچ نہ پی ایم امیدوار کا اعلان کرنا ہے یا نہیں شیتریے دلوں کی بھومی کا سپسٹ ہو راجیوں میں گٹ بندھن کے دلوں میں متبھید نہ ہو مکہ منتری نتیش کمار نے انڈیا گٹ بندھن کو سینچا ہے تو سب سے زیادہ اجساہیت جے ڈی ایو ہی ہے جے ڈی ایو کے راشتری ادھکش لالن سنگھ کی دلیل ہے کہ جب جب انڈیا گٹ بندھن والے جھٹتے ہیں پی ایم موڈی منتھن کرنے لگ جاتے ہیں یہ پی ایم موڈی اور انڈیا کی گھبرہت ہے اس کا جواب دوشیل موڈی نے دیا تو یہی سمجھ لیجیے نا یہی گھبرہت ہے نا آج تک انڈیا اتنے دینوں سے بنا ہوا ہے نریندر موڈی کی پردھان منتری دوزار جودہ سے ہے آج تک ابھی انڈیا کا بیٹھک بلائے ہیں نہیں بلائے تھے جب بانگلور میں جس دن انڈیا کی بیٹھک ہو رہی تھی اسی دن دلی میں بیٹھک بلائے ہیں اب بیٹھک ہو رہی ہے تو بیٹھک ہونے دیجئے انتیجار کیجئے دیکھئے بیٹھک میں کیا کیا ہوتا ہے کیا پنام نکلتا ہے کہتا ہے کہ کومن منوم پروگرام بنائیں گے کنوینر بنائیں گے گیرہ لوگوں کے سٹیلنگ کمیٹی بنائیں گے ابھی تک تو تین بیٹھک میں کوئی زیادہ پرگتی نہیں ہوئی ہے بنگال میں کیا گڑوندن بنائیں گے وہاں پر تو ممتہ بنیر جی کانگریس اور سی پیم ایک دوسرے کے خلاف لڑ رہے ہیں اتر پردیس میں کوئی بھی اکھلے شادو کے ساتھ ملکہ چناؤں لڑنے کے لیے تیار ہے یا نئی کانگریس کے ساتھ ملکہ چناؤں لڑنے کے لیے تیار ہے یہ تو گڑوندن کے ستیتی ہے بی جے پی لگاتار پردھان منتری امیدوار کو لے کر انڈیا گٹواندھن کو گھیر رہی خود پردھان منتری نریندر موڈی سے لے کر اینڈیا کے تمام بڑے نیتا انڈیا گٹواندھن میں پی ام امیدوار کو لے کر تنج کس چکے ہیں بی جے پی پردیش ادھکش سمرات چودری نے بھی پی ام پد کو لے کر حملہ بولا تو ممبئی سے ڈپٹی سی ام تیجسوی آدوں نے جواب دیا نیتیش کمار جی کو جو ایک بھرم تاکیم دیش کے پردھان منتری بننے والے ہیں اور ان کا جو سپنا ہے وہ سپنا چکنا چھوڑ ہونے والا ہے نہ گمانڈیا گٹواندھن کے لوگ نیتیش کمار جی کو پردھان منتری کے امیدوار گھوشید کریں نہ ہی سنیوجک گھوشید کریں جو پرکریہ ہے وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس پرکار سے جو ہے پردھان منتری کے چھنا جاتا ہے اور کس حساب سے چھن کر کے آتے ہیں جو ایم پی ہوں گے جو بنیں گے وہ جو ہے اپنا نیتا جو ہے وہ چھنائیں گا تو وہ تو بات کی بات ہے لیکن جو بھی ہوگا موڈی جی سے امندار ہوگا سچا ہوگا اور جنتہ کے پرتی وفادار ہوگا تیجسوی آدوں کی باتوں سے صاف ہے کہ انڈیا گٹواندھن پی ام امیدوار کے نام سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا ہے لیکن سوال اٹھتا ہے کہ انڈیا گٹواندھن کو یہ تو بتانا ہوگا کہ پی ام موڈی کا وکل وہ کسے بنا رہے ہیں بیورو ریپورٹ زی میڈیا تو انڈیا گٹواندھن کی بیٹک سے پہلے لالو یادو اور تجسوی یادو صدی ونائک کے شرن میں بھی پہنچے اور پورے ویدی ویدھان